بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ان تقذیب کرنے والوں کا کہنا کیا بھی نہ ماننا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دین کی تبلیغ میں ڈیلے ہو جائیں اور آپ بالخصوص کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت جھوٹی قسمیں کانے والا ہو بے وقت ہو تانہ دینے والا ہو چغلیا لگاتا پھرتا ہو من ناعن للخیر معتدن اثیم اطلیم معد ذلك زنیم نیک کام سے رکنے والا ہو حد اعتدال سے گزرنے والا ہو گناہوں کا کرنے والا ہو اور سخ مزاج ہو علاوہ یہ کہ زنا سے پیدا ہونے والا ہو اَن كَانَ ذَا مَا لِيُّ وَبَنِينَ اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو جب ہماری آیت ہے اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سنت باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُونِ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم ان قریب اس کی ناک پر دغ لگا دیں گے ہم نے ان کی ازمائش کر رکھی ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کی ازمائش کی تھی جبکہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بازے نے خسم کھائی کہ اس باغ کا پل ضرور صبح چل کر توڑیں گے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُونِ